ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کو کام نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے جھنڈے پھاڑے جا رہے ہیں یہ کیوں پھاڑے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرو نا ہم نہ تمہارے پھاڑ لیں نہ آپ ہمارے پھاڑو کیوں پھاڑ لیو چلو وہ تو آپ پورے پاکستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تو پوری دنیا دیکھ ہی رہی ہے لیکن انشاءاللہ اچھی امید رکھتے ہیں عوام نکلے گی انشاءاللہ پر سکھ جی پھر ہمارا بھی تو یہی کہنا ہے جب ہم کسی کا برا نہیں سوچ رہے تو ہمارا لوگ کیوں برا سوچ رہے ہیں اس کا بھی تو جواب دو نا اس کا بھی جواب انشاءاللہ ملے گا پر سو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم میں آمیر خان اس وقت ہم موجود ہیں ہیدر آباد میں انصاف ہاؤس میں جہاں سے کھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر بلہ صاحب اور ریان راجپوت صاحب ابھی اس وقت انصاف ہاؤس میں جو موجود ہیں ہم ان سے انٹرویو لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ الیکشن کی کیا تیاریاں ہیں کیا معاملات چل رہے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد نبی چوہان ہے اور میں جنرل کانسلر ہوں جنرل کانسلر کے لیے ہوں کیا معاملات ہیں پی ٹی آئی کیا سمجھتے ہیں تیاری کیسے چلی کیا تیاری کرنے دی نہیں دی کیا معاملات رہے میٹنگ سے ہوئی نہیں ہوئی الحمدللہ تیاریاں تو ہماری ہیں لیکن کچھ ہمارے ساتھ پرابلمس ہیں جو جیسے کہ ہمیں کام نہیں کیا جانے دی رہا اور رکاوٹ ہے بہت ساری ہیں لیکن یہ کہ لوگوں کی ہم بہت زیادہ سپورٹ ہے بہت زیادہ لوگ یہاں آ بھی رہے ہیں انڈویل بھی لے جا رہے ہیں اور نشان بھی جن لوگوں کو نہیں پتا گئے بلے کا نشان تو ہمارا ہے نہیں تو ہمارا جو بھی ریحان راجپوت کا ہے پی ایس ترے سٹھ سے وہ ہے لیپ ٹاپ اور این اے سے دو سو انیس سے ڈاکٹر متنصر بللہ صاحب ان کا ہے بھیڑ تو لوگوں سے میری یہی گزارش اور ریکویس بھی ہے کہ خان صاحب کا ساتھ دیں کیونکہ یہ خان صاحب کا مشن ہے ہماری آنے لیے نسلوں ان کے لیے اگر ہماری نسلوں چھہتر سال سے جو ہے نا وہ سمجھلو کے ہمیں نسلوں تباہ ہو گئی ہیں تو خان صاحب کا جو منشور ہے نا وہ یہی ہے کہ غلامی سے ازاغ ہوں کیونکہ یہ قوم غلامی کر کر کے تھک گئی ہے لوگ پریشان ہیں بے روزگاری بہت زیادہ ہے تو میری لوگوں سے یہی اپیل ہے اور ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ دیں اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہمارے کینڈیٹ ہیں ان کو کامیاب کریں تو انشاءاللہ پرسو جو ججمنٹ ہے وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا ہوگا انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اور سب لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ ووٹ دالیں پی ٹی آئی کو کیونکہ یہ ووٹ خان صاحب کا ہے نہ ریان راشپوت کا ہے نہ ڈاکٹر متصر برلہ کا ہے یا پی ٹی آئی سے جتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں سیوی خان کا ووٹ ہے اور ان لوگوں کے کامیاب کرنا ہمارا کام ہے ہماری قوم کا ہماری عوام کا ہمارے نوجوان بہن بھائیوں کا ہمارے بزرگوں کا تو میرا میسیج یہی ہے کہ ہم سب ملکے ان کو کامیاب کریں تاکہ ہمارا پاکستان ایک خوشحال پاکستان بنے یہاں کے جو مسئلے ہیں مسائل ہیں جو لوگ پریشان ہیں بے روزگاری ہیں یہ دور ہو جی ناظرین یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک ہزار سال بھی اگر جیل میں رکھیں تو ڈیل نہیں کروں گا اور آٹھ فروری کا انتظار کر رہا ہے خان کیونکہ اسے اس عوام سے کیا امیدیں ہیں کچھ تو امیدیں ہوں گی کچھ تو سوچ رکھا ہوگا اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اپنا انگوٹہ تو کالا کریں لیکن خدارہ ایسے اس پہ نشان لگائیں جو آپ سے امیدیں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے باقی بات چیت کرتے ہیں دوسروں سے بھی سرسلام علیکم کیسے ہیں اللہ شکر یہاں دیکھتے ہیں معاملات کو پرسو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پی ٹی آئی ہی جو ہے نا جیتی گی بھائی آپ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کو کام نہیں دیا جا رہا ہے ہمارے جھنڈے پھاڑے جا رہے ہیں یہ کیوں پھاڑے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرو نا ہم نہ تمہارے پھاڑ لیں نہ آپ ہمارے پھاڑو کیوں پھاڑ لے ہو چلو وہ تو آپ پورے پاکستان میں جو معاملات ہو رہے ہیں وہ تو پوری دنیا دیکھی رہی ہے لیکن انشاءاللہ اچھی امید رکھتے ہیں عوام نکلے گی انشاءاللہ پرسو جی پر ہمارا بھی تو یہی کہنا ہے جب ہم کسی کا برا نہیں سوچ رہے ہیں تو ہمارا لوگ کیوں برا سوچ رہے ہیں اس کا بھی تو جواب دو نا تب ہی جواب انشاءاللہ ملے گا پرسو انشاءاللہ